بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نادش علی تو ویورز آج جو ہے ہم نے بات کرنی ہے کہ بابا رازم کی جو پرفرمنس رہی ہے چیمپئنس کب دو ہدار چوبیس میں اس میں جو ہے وہ کیا کارڈ کرتے کی جو ہے انہوں نے نبھائی ہے اور یہ سائز اصیر جو ہے میں آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں دینی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نادش ویشل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے بات کر لی جائے کہ چیمپئنس کب کا جو اصل فائدہ جو اصل کہنے کہنے میرا مطلب ہے اصل فائدہ کہلیں یا آپ کہلیں کہ اصل ایڈوانٹی جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جن پلیئر کی پرفرمنس جو ہے وہ بلکل بھیڑ گئی تھی اور وہ کم بیک نہیں کر پا رہے تھے ان کو جو ہے وہ چیمپئنس کب نے جو ہے وہ بھائر لائے ہیں یعنی کہ بابا رازم آپ دیکھ لیں کہ بابا رازم جو ہے انہوں نے سیونٹی سکس سکور جو ہے وہ کیا ہے اور ایک ففٹی بھی کیا اور یہ بہت جو ہے وہ طویل عرصے کے بعد کی ہے کیونکہ چیمپئنس کب میں ہی چیمپئنس کب کے بعد ہی ایک کریم بھائر آنی ہے کہ کون کون کھلے گا ٹھیک ہے جی اب شان مسود کی پرفرمنس دیکھیں یا تاہر کی پرفرمنس دیکھیں انہوں نے سیونٹی فور بنائے ہیں اور انہوں نے سیونٹی سکس رن ہے بابا رازم کے میں کافی دنوں سے جب چیمپئنس کب شروع نہیں ہو رہا تھا تو مجھے کیوں انتظار تھا مجھے اس لئے ہی انتظار تھا کیونکہ کافی پلیئرز کی جو ہے وہ فوم واپسی آئے گی نیا ٹیلنٹ واپسی آئے گا جو ٹیلنٹ بیٹھ چکا ہے وہ ٹیلنٹ بھی واپسی آئے گا تو جی میں تو بہت خوش ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ بابا شیئر جو ہے وہ واپسی آ رہا ہے اور پہلا میچ چیمپئنس کب کا اور شیر ملی کی ٹیم میں جو ہے وہ کھیل رہے تھے اور محمد حریس نے کپتہ نہیں کی ہے تو سیونٹی سکس رنگ جو ہے وہ انہوں نے کی ہیں وکٹ جو ہے وہ شاہین شاہ فریدی نے لی ہے لیکن کوئی بات نہیں یار فیفٹی سکور کرنے کے بعد انہوں نے آگے جو ہے وہ مزید بھی سکور کی ہیں یعنی کہ ٹوٹل سیونٹی سکس سکور جو انہوں نے کی ہے چیمپئنس کب کی اور بابا رازم کی جو فوکس ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ چل رہے ہیں یعنی کہ کل آپ دیکھا جائے تو ایک سو پندرہ انہوں نے بنائے یعنی کہ اس مضب نیا ٹیلنٹ اور سینئر ٹیلنٹ جو ہے وہ سارے جو ہم ایکس ہو کے کھیل رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو ہے وہ یہ ساری فارمز جو ہیں وہ آگے نکلیں گی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ